السلام علیکم دوستو امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ ہم with the help of compass کیسے angles draw کر سکتے ہیں جو سٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ problem آتی ہیں یا دوستوں کو سب سے زیادہ problem آتی ہیں وہ angles بنانا with the help of compass میں شوز آ رہے ہیں تو آج ہم angles بنانا سکھیں گے 30 ڈگری کے 60 ڈگری کے 45 ڈگری 75 ڈگری 90 ڈگری 105 ڈگری 120 ڈگری تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیں سب سے پہلے ہم 30 ڈگری کا اور 60 ڈگری کا angle بنانا سکھتے ہیں آپ اپنی مرضی سے gain compass اپنی مرضی سے open کریں گے پرس ٹائم جننے بھی آپ compass open کریں گے اس کے بعد آپ یہ semi circle ڈھا کر لیں گے اب یہ semi circle اور اس line کا جو point intersection آیا ہے اس پہ راکیا آپ یہ جو first arc لگائیں گے یہ آپ کے پاس 60 ڈگری کا آ جائے گا 60 ڈگری کا angle بنانا بہت ہی تھی ہیں اب اس point کو اور اس point of intersection کو آپ join کریں گے تو یہ آپ کے پاس 60 ڈگری کا angle بنانا جائے گا 30 ڈگری کے لیے ہمیں 60 ڈگری کا angle چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ 30 ڈگری کا angle کیسے construct کریں گے یہ جو 60 ڈگری کی arc ہوئی ہے یہ point اور یہ جو point ہے یہاں پہ راکے ہم arcs لگائیں گے actually ہم اس 60 ڈگری کو bisect کرنے bisect کرنے کا کیا method ہوتا ہے جو بھی آپ کے پاس angle ہے اس کے end points پہ آپ راک کے arcs لگاتے ہیں اب یہاں پہ آپ arcs کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں compass کو کم یا زیادہ open کر سکتے ہیں its up to you first arc لگائیں گے آپ 0 ڈگری پہ راک کریں اور دوسری لگائیں گے 60 ڈگری پہ راک کر یہ جو point of intersection آیا ہے اس کو آپ اس point of intersection سے join کر کے line draw کریں گے یہ آپ کے پاس 30 ڈگری کا angle بان جائے گا دو سو مارے بعد 30 ڈگری کا angle بان چکا ہے آیا ہم 45 کا angle اور 90 کا angle بنایا سکتے ہیں 45 angle کے لئے ہمیں 90 کا angle چاہیے تو پہلے ہم 90 کا angle بنا لیتے ہیں اپنی مرضی سے آپ compass کی مدد سے arc لگائیں گے یہ جو point of intersection آیا ہے اس پہ راک کے پہلی arc لگائیں گے یہ 60 ڈگری کی اور اگین یہ 60 ڈگری پہ راک کے arc لگائیں گے یہ 120 ڈگری کی angle اب یہ جو 60 ڈگری angle آیا ہے اور 120 ڈگری angle آیا ہے اگر اس کو ہم bisect کرتے ہیں تو یہ ایکچلی 60 ڈگری کا angle ہے bisect ہو کے 30 کا آ جائے گا یہ 30 angle جب یہ 60 میں add ہوگا تو ہمارے پاس 90 ڈگری کا angle بان جائے گا 60 پہ راک کے 1st arc لگائیں گے اور 2nd ہم 120 پہ راک کے arc لگائیں گے ان دونوں arcs کا point of intersection آیا ہے اور یہ point of intersection starting point ہے ان دونوں کو ملا کے ہم draw کریں گے تو یہ ہمارے پاس 90 ڈگری کا angle بان جائے گا اب ہم اگر cross check کرنا چاہے تو with the help of d ہم اسے check کر سکتے ہیں یہ exact top کے پاس 90 ڈگری کا angle بان جائے گا اب 45 کے angle کے لئے ہم کیا کریں گے یہ جو 90 کے line آئی ہے اور 0 ڈگری ہے اس کو ہم bisect کریں گے again ہم compass کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نائیٹی پہ راکھیں ہم first arc لگائیں گے اس طرح سے اور آپ 0 پہ راکھیں ہم first arc لگائیں گے second arc لگائیں گے یہ دونوں arcs جہاں پہ intersect کریں گی اس point of intersection کو ہم with the help of scale اس کے ساتھ join کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس 45 degree angle بن جائے گا 45 angle ہم دو طرح سے بنا سکتے ہیں ایک 90 کو half کر کے اور second ہم یہ جو 30 اور 60 کا angle بنایا ہے اس کو again اگر ہم bisect کریں تو 45 کا angle بن سکتا ہے جو سب سے easy way ہے وہ 90 سے 45 کا angle بنانا ہے اگر آپ 30 سے بنانا چاہ رہے ہیں تو 30 پہ راک کے آپ arc لگائیں گے اور 60 پہ آپ راک کے arc لگائیں گے یہ جو point of intersection آیا ہے اسے آپ join کریں گے تو یہ بھی آپ پاس 45 degree کا angle آ جائے گا آپ چاہے اس method سے بنا لیں چاہے اس method سے بنا لیں it's up to you دوستو اب ہم 75 کا اور 105 کا angle بنانا سکھیں گے اس کے لئے بھی again ہمیں 90 کا angle چاہیے تو جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں 90 کا angle بنانے کے لئے ہمیں 60 کا angle پہ ہم نے arc راک کے لگانے ہیں اور 120 کے اوپر راکے arc لگانے ہیں چونکہ ہمیں 90 کا angle نہیں چاہیے تو ہم اسے dotted line سے represent کریں گے اگر ہم 90 کا angle اور 60 کو bisect کریں اس طرح سے جو ہمارے پاس angle بنے گا وہ 75 کا angle بنے گا یہ ہمارے پاس دوستو 75 کا angle بن چکا ہوں اب ہم نے اگر 105 کا angle بنانا ہے تو اس کے لئے ہم 120 اور 90 کو bisect کریں گے ہمارے پاس 105 کا بن جائے گا اگر ہمیں 120 کا angle چاہیے تو وہ simple ہے اس point کو اور اس point کو آپ join کر دیں گے یہ ہمارے پاس 120 کا angle بن جائے گا دوستو اس طرح سے ہم نے آج 75 degree کا angle 105 کا angle 120 کا angle اور 90 degree کا angle اور یہ ہمارے پاس 60 degree کا angle 30 کا angle 45 کا angle بنانا سیکھ لیا ہے تقریباً جتنے بھی angles with the help of compass ہوتے ہیں ہم بنانا سیکھ چکے ہیں اگر آپ کو کوئی بات سمجھنا آئے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور مزید suggestions کے لئے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھوئیں شکریہ